زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھا کرتے اسلام علیکم دس از می احمد درباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کالیج گیٹ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر ٹیپو سلطان کی بیٹی کو برکہ اتارنے کا کہتے ہیں اور اپنے نعرے لگاتے ہیں ٹیپو سلطان کی بیٹی اُڈ نعروں کا کیا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ تم کیا تمہاری طاقت کیا تمہارا لشکر کیا اللہ سب سے بڑا ہے ہندوستان کی ایک ریاست بینگلور میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسلمان لڑکی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی اس لڑکی کا اپنے ہجاب کی خاطر ہندو انتہا پسندوں سے ٹکرانا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس امت میں آج بھی لڑکیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نقشہ قدم پر چلتی ہیں اور ہجاب کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنا شرف سمجھتی ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ بھارت کے ایک ریاست بینگلور میں ایک کالج میں آر ایس ایس کے سٹوڈنٹس نے ایک لڑکی کو ہجاب اتارنے کو کہا اس لڑکی نے ہجاب اتارنے سے انکار کر دیا تب انہوں نے زور زور سے جے شریرام کے نعرے لگانا شروع کر دی اس کے جواب میں اس لڑکی نے زور زور سے اللہ کا نام بلند کرنا شروع کر دیا موسکہ اس وقت بھاگ بھی سکتی تھی یا چپ کر کے ان کا سامنا کر سکتی تھی لیکن اس نے زور زور سے اللہ کا نام بلند کیا ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ جب میں مصیبت میں ہوتی ہوں ڈر جاتی ہوں تو میں اللہ کا نام لیتی ہوں اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی اس لئے میں نے زور زور سے اللہ کا نام بلند کیا ہماری امت کی بہت سی لڑکیوں کو موسکان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ ہماری امت کی تمام لڑکیوں کو موسکان جیسی ہمت ادا فرمائے موسکان جیسی نہیں امت کی موسکان جیسی موسکان جیسی کی موسیقی